ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک زبردست نوجوان عالم دین اور بڑی محبت سے آپ گفتگو فرماتے ہیں اور ماشاءاللہ کونٹنٹ رائٹر بھی ہیں تحریر بھی آپ کی بڑی شاندار ہے مفتی شیخ سعج سلیم صاحب تشریف فرما ہے میں یہ جاننا چاہوں گا مصبت کے جیسے عقل کہتی ہے کہ جسم کو غزہ کی ضرورت ہے وانا نہ کہا تو کمزوری آ جائے گی دین بتاتا ہے کہ انسان کی جان اس کی صحت بہت عزیز ہے تو پھر روزہ رکھ کر جسم کو غزہ سے کیوں محروم کیا جاتا ہے سائنس کیا کہتی اس بارے میں الحمدللہ اللہ اللہزی اکبر والسلام علی سید البشر تو بہت ممنوع مشکور ہوں آپ کی اس پرکیف ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں مدو کرنے پر خلا کے کائنات آپ کے لفظوں اور جذبوں میں مزید برکت ہے آپ اور آپ کے معاونین کی تمام ترکاوش رکھا اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے دیکھیں تاہر بھائی یہ آپ نے جو سوال اس موضوع پر اٹھایا ہے مختلف پلیٹ فارم پر اس طرح کے سوالات نہیں کیے جاتے یہ بہت لوجیکل اور کرٹیکل سوال ہے اس کے دو جواب اس وقت میرے ذہن میں ہیں پہلا جواب تو ہمارے اسلاف اور سوفیہ کے نکتہ نظر سے وہی میں پیش کروں گا اس کے بعد دوسرے جواب کی طرف آتا ہوں اسلاف اور سوفیہ فرماتے کہ دیکھیں جسم کی غزہ جو ہے نا وہ خانہ اور پینہ ہے لیکن روح کی غزہ بھوک پیاس ہے تو جسم کی غزائیت کے لیے گیارہ ماہ کھانے والے اگر روح کے آبیاری کے لیے ایک ماہ چند گھنٹے بھوکا رہ لیں گے یقین ان ان کے لیے بڑے فائدہ مند ہوگا کیا کہنے ہیں اب رہا دوسرا جواب تو وہ یہ ہے کہ ایک جیپنیز بائیولوجسٹ ہے یوشینی رو یوشی میوس کا نام ہے اور اس نے دوہزار سولہ کے دسمبر میں دنیا کا نمبر ون انعام نوبل پرائز حاصل کیا ہے اور وہ جس ریسرچ کی بنیاد پی کیا ہے وہ ریسرچ آج آپ کے سامنے شیئر کرنے بات یہ ہے مزی کی کہ یہ نون مسلم ہے غیر مسلم ریسرچر ہے اگر ہوتا مسلمان تو کوئی کہ سکتا تھا کہ اپنا خوش ساکتا کیدہ ثابت کرنے کے لیے ریسرچ بانے گا غیر مسلم ریسرچر ریسرچ کر رہا ہے اور فیور میں ہمارے آ رہے ہی اس نے ریسرچ کی اس نے کہا کہ انسان کی باڈی میں جو ہے نا عربوں خربوں خلیات اور سیلس موجود ہیں وہ کہتا ہے فاسسنگ has a lot scientifically and medically benefits according to research of the japanese biologist کہ روزہ رکھنا ہے انسان کیلئے سائنسی طور پہ اور تیبی طور پہ بڑا فائدے مند ہے بہت اچھا وہ کہتا ہے کہ جب انسان مستقل طور پہ چودہ سے پندرہ گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو اس کی باڈی کے جب نیچرال ڈیمید سیلس ہوتے ہیں انس سیلس کو اس کی باڈی کے سیلس کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس پروسیس کو وہ کہتا ہے یہ پروسیس کہلاتا ہے آٹوفیگی سیلس ہیٹنگ یہ اس کی ریسرچ کی تو وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سال میں 20 سے 25 دن اور چودہ سے پندرہ گھنٹے بھوکا رہ لیتا ہے بہت اچھا تو اس کی باڈی میں آٹوفیگی کا پروسیس شروع ہو جائے گا اور وہ کینسر کی بیماری سے باس آنی بس سکتا ہے کیونکہ یہی نیچرال سیلس آٹومیٹکلی اس کی باڈی سے ختم ہو جائیں گے اور یہی سیلس کینسر کا ریزن سبب اور وجہ بنتے ہیں چودہ صدیوں کے فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک غیر مسلم ریسرچر ریسرچ کرنے کے بعد ہمیں یہ بتا رہا ہے اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چودہ صدیوں پہلے ہی فرما گئے کہ سو مو تسحو روزہ رکھو سبحان اللہ کیا کہنے ہے تو پھر وجدان پکار اٹھتا ہے کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامانی تجسس سائنس محمد کا پتہ آپ پوچھ رہے ہیں کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے سبحان اللہ